اگر آپ کی عمر 50 سال 60 سال یا 70 سال سے زیادہ ہے اور آپ کی کمر کے نیچے والے حصے میں درد ہے یا جب آپ کھڑے ہو کے چلتے ہیں اور چند کنم چلنے کے بعد آپ کی کمر میں شدید درد شروع جاتی ہے اور اس درد کی وجہ سے آپ کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ کی درد میں کم ہی آ جاتی ہے یا آپ کی ہپس، آپ کی تھائز، آپ کی پینڈلیاں اور آپ کے پاؤں سن ہوتے ہیں، نم ہوتے ہیں یا سویاں چپتی ہیں یا آپ نے کسی آرثوپیٹک سرجن یا نیورسرجن کو دکھایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ کی کمر کی درد کی بڑی وجہ سپائنل سٹینوسرد ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سپائنل سٹینوسرد سے لیٹر ہمیں کون سی فیزیو سرپی یا ورزشیں کرنی چاہیے تو آئیے سب سے پہلے سپائنل سٹینوسرد سے لیٹر فیزیو سرپی کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے کہ سپائنل سٹینوسرد کے اندر ہماری کمر کے پٹھوں میں کافی اکڑاؤ یا سٹیفنس آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے کمر کے درمیان میں جو مہرے ہوتے ہیں ان میں سے سپیس کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نرز پہ، ہماری نرزوں پہ دباؤ آ جاتا ہے لہذا جب ہم ایک فیزیو سرپیس کے پاس وزر کرتے ہیں تو اس کا نین ابجیکٹیو ہی ہوتا ہے کہ آپ کی کمر کے پٹھوں میں سے سٹیفنس کو کم کیا جا سکے اور آپ کی مہروں کے درمیان میں کچھ سپیس بڑھائی جا سکے لہذا سب سے پہلے ہم آپ کو وہ ورزشیں گائیڈ کریں گے جس سے آپ کی کمر کے پٹھوں میں سٹیفنس کم ہوگی اور آپ کی کمر کے مہروں کے درمیان میں جو سپیس ہے اس کو بڑھائی جا سکے تو آئیے سب سے پہلے ان ورزشوں کو ڈسکس کرتے ہیں سپائنل سٹینوسز کے پیشنٹ کو ہم انکرز کرتے ہیں کہ وہ اکسسائز شروع کرنے سے پہلے اگر الیکٹک ہیٹنگ پیڈ یا ہارٹ وارٹر بوٹل سے اپنی لو بیک کو اپنی ہپس کو اپنی تھائز کو اپنی پنڈلیوں کو اگر وہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہیٹ کر لیں تو اسے یہ بینیفٹ ہوگا کہ ان کے مسلز کے اندر جو سٹیفنس ہے اس میں کمی آئے گی پین میں کمی آئے گی اور اس کے بعد اکسسائز کرنے میں کافی آسانی ہوگی سپائنل سٹینوسز کے پیشنٹ کو اگر ہیٹنگ کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے سافٹشو مساج یعنی کہ اگر اپنی بیک کو اس کی تھائز کو بیک پین کے ہپس کو اس کی ہیمسٹرنگ مسل کو اس کے کاف کو اچھے طریقے سے اگر مساج کر دیتے ہیں اس سے بھی اس کے مسل کے اندر سٹیفنس میں کمی آئے گی اور وہ آسانی سے اکسسائز کر لے گا اکسسائز کے پیشنٹ کے اندر جو نمبر ون اکسسائز ہے یا جو آرثوپیڈک سرجنٹ کی نیورو سرجنٹ کی فیزوٹرپیس کی فیوری اکسسائز ہے اس کو ہم ویلی ام فلیشن بولتے ہیں اس اکسسائز کے جو مین ایبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہمارے لو بیک کے مسل ہمارے ہپ کے مسل کے اندر جو سٹیفنس اس کو کم کیا جا سکے ہمارے لو بیک کے اندر جو ورٹیبراز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی ہم رینج کو بڑھا سکیں ان کے دمیان میں گیپ کو بڑھا سکیں تو اس کو کرنے کا طریقہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ٹانگ کو پکڑیں گے اپنے دونوں ہاتھ تھائز کے نیچے سے ڈالیں گے اور زور سے کھینچ کے اپنے پیٹ کے ساتھ جو نی ہے وہ چن کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے اور اس کو پانچ سے چھ سیکنڈ کا ہولڈ کریں گے پھر اس ٹانگ کو آرام سے واپس لے جائیں گے اور پھر دوسری ٹانگ کو پکڑیں گے پیٹ کے ساتھ لگائیں گے پانچ سے چھ سیکنڈ کا ہولڈ کریں گے اور پھر آرام سے اس ٹانگ کو واپس لے آئیں گے اس کے بعد پھر دونوں ٹانگوں کو پکڑیں گے دونوں ہاتھ تھائز کے اوپر رکھیں گے آرام سے زور سے کھینچیں گے پانچ سے چھ سیکنڈ کا ہولڈ کریں گے اور پھر اس کو واپس لے آئیں گے اس ایکسرسائز کے اندر ہر ایکشن کو ہم انکرش کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو کہ وہ پانچ سے چھ دفعہ کریں اور اس طرح سے وہ صبح و شام پانچ سے چھ دفعہ ایک ایکسرسائز کو دورائیں اس سے ان کی بیک کے اندر سریفنس کام ہو جائے گی سپائنل سٹینوسز کے اندر ہم نمبر ٹو ایکسرسائز جو اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں ہم اس میں کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اپنی ایک ٹاگ کو بینڈ کریں اور اس کو بینٹ کر کے دوسری ٹانگ کے تھائش کے اوپر رکھ لے اور پھر اپنے زور سے اس کو کھینچے کھینچ کر رکھے اور پانچ سے چھ سیکنڈ کا ہولڈ کرے اس میں اس ٹانگ کے اندر اس کا سٹرچ فیل ہوگا اسی طریقے سے وہ دوسری ٹانگ کے اندر اوپر بھی یہ ایکسرسائز جو ہے وہ ریپیٹ کر سکتا ہے اور اس میں بھی پانچ سے چھ سیکنڈ کا وہ اس ایکسرسائز کے اندر ہولڈ کرے گا پانچ سے چھے ریپیٹیشن صبح پانچ سے چھے دفعہ شام میں کرے اس طریقے سے اس کے ہپ مسئل کے اندر جو سٹیفنس ہے اس میں کافی کمی آئے گی سپائنل سٹینوسیز کے اندر ہم نمبر تھری ایکسرسائیز جو اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں اس میں ہم یہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ آپ فور لیک پوزیشن کے اندر آئیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے اگر آپ کے نیز کے اندر کوئی پرولم نہیں ہے نیز کے اندر آرثرائٹس نہیں ہے تو یہ بہت اچھی ایکسرسائیز ہے اس ایکسرسائیز کے اندر ہم انکرد کرتے ہیں کہ پیشنٹ آرام سے پیچھے بیٹھے اپنے ہپس کو ہیل کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کرے اور اس پوزیشن کو پھر مینٹین رکھے پانچ سے چھے سیکنڈ کے لیے اس طریقے سے اس کے سارے بیک کے مسل اس کے ہپ مسل سٹریچ ہوں گے اور مہروں کے درمیان میں جو سپیس ہے وہ بڑھے گی اس کے بعد اسی ایکسرسائیز کے اندر ہم پیشنٹ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ ایک سائیڈ پہ لے جائے اور پھر پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرے اسے یہ بینیفیٹ ہوگا اس کے جو سائیڈ مسل ہیں ان کے اندر سٹریچ آئے گا اس کے اندر سٹیفنس کام ہوگی اسی طریقے سے ہم پیشنٹ کے درمیان میں واپس جائے پھر دونوں ہاتھ دوسری سائیڈ پہ لے جائے اور پھر پیچھے سٹریچ کرے اور کوشش کریں کہ بیس پوسیبل اپنی ہپس کو ہیل کے ساتھ ٹچ کرنے کوشش کریں اور جتنا اچھا سٹریچ دیں گے اس سے آپ کے جائنٹ کے دمیان میں جو سپیس ہے مہروں کے دمیان میں سپیس ہے وہ بڑھے گی اور جو نرک کے اوپر دباؤ آتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی جو پہلی تین ایکسرسائیز ہم نے آپ کو دی ہیں ان کا جو مین ابجیکٹیو تھا وہ یہ کہ مہروں کے دمیان میں سپیس بڑھانا اور مسل کے اندر جو سٹیفنس ہی وہ کم ہو یہ ذہن میں رکھئے یہ پین ارلیویں ایکسرسائیز ہیں اور نرک کے اوپر جو دباؤ پڑھتا ہے اس کو کم کرنے والی ورزشیں ہیں ان ورزشوں کے بعد ہم انکرش کرتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے مسل آپ کے ہپ کے مسل آپ کے تھائیس کے مسل بھی سٹرانگ ہونے چاہیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنے کور ایریا کو سٹرانگ کریں اور زیادہ بہتر موبائل اور ایکٹیو ہو سکیں نمبر فور ایکسرسائیز جو ہم اپنے پیٹ کو دیتے ہیں اس میں ہم انکرش کرتے ہیں کہ پیٹ دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لے اور تھوڑے سی شولڈر کو لفٹ کریں اور پانچتہ کاؤنٹ کریں جب اس سٹیف لفٹ کرے گا تو اس کے پیٹ کے مسل کے اندر جو سٹرانگ ہے وہ امپروو کرے گی اور اس کی بیک کے اوپر جو سٹرس آتا ہے وہ کم ہو جائے گا اس ایکسرسائیز کو دس سے پندہ دفعہ صبح اور دس سے پندہ دفعہ شامل کرنا چاہیے نمبر فائی ایکسرسائیز جو ہم اپنے پیٹ کو دیتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پیٹ کو پاؤں اپنے طرف کھینچے گھٹنے کو نیچے دبالے اور ٹانگ کو بلکل سیدھا اوپر لفٹ کرے اور پانچ تک کاؤنٹ کرے اور پھر آرام سے اس ٹانگ کو واپس نیچے لے جائے اسی طرقے سے وہ اس ٹانگ کو بینڈ کر لے گا اور دوسری ٹانگ کو پھر سیدھا کرے گا پاؤں کھینچے گا اور ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھائے گا اور پانچ تک کاؤنٹ کرے گا اس ایکسرسائیز کے اندر بھی ہم پیشنٹ کو انکرچ کرتے ہیں کہ دس سے پندہ دفعہ رائٹ لیٹ دس سے پندہ دفعہ لیٹ لیٹ دونوں کو ریپیٹ کرے اور صبح و شام یہ ایکسرسائیز کو کرے نمبر سکس ایکسرسائیز جو میں اپنے پیشنٹ کو دیتا ہوں میں کہتے ہیں کہ دونوں ٹانگیاں بینڈ کر لیں پیٹ کو اندر کر لیں اور اپنے ہپس کو ریز کریں ریز کریں ریز کریں جتنا اور اوپر جائیں اور اوپر جائیں ریز کریں اور یہاں پہ جا کے پانچ تک کاؤنٹ کریں اس ایکسرسائیز کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے یا جو بھی ہم ایکسرسائیز کریں اس وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایکسرسائیز کرتے ہوئے ہماری باڈی کے اندر یا ہماری ہپس کے اندر تھائیز کے اندر پین نہ جاری ہو نامنس نہ بڑھ رہی ہو نارملی ان ایکسرسائز کے اندر ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کیس میں ایسا ہو تو پھر ایکسرسائز کو روک دیں اس ایکسرسائز کے اندر بھی ہم کہتے ہیں ہپس کو لفٹ کریں پانچ سیکنڈ کا ہولڈ کریں اور پھر آرام سے اس ٹانگ کو ہپس کو نیچے لے جائیں اور دس سے پندہ دفعہ صبح اور دس سے پندہ دفعہ شام میں کریں نمبر سیمن ایکسرسائز کے اندر ہم اپنے پیشنر کہتے ہیں تو پانچ سیکنڈ کر لیں اس کے بعد دونوں ہاتھ کو تھائز کے اندر کر دیں اور پھر پش کریں دونوں تھائز کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں شاباش تو اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے دس سے پندہ دفعہ صبح دس سے پندہ دفعہ شام میں کریں اس سے آپ کے ہپ مسل کی آپ کے تھائی مسل کی سٹنس بہتر ہوگی اور آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی سپائنس ٹینوسس کے پیشنٹ گندر جو ہمیں سب سے بڑی ڈیفیکلٹی آتی ہے کیونکہ ہمارے لئے چلنا مشکل ہو جاتا ہے ہوسط ہے کہ ہم دس قدم کے بعد ہمیں درد ہو جائے بیس قدم کے بعد درد ہو جائے ہنڈرڈ سٹیپس کے بعد درد ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم نارمالی اپنی ہارٹ اور لنگز کی ہیلتھ کو مینٹن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی کیسز کے اندر میں اپنی پیشنٹ کو انکرز کرتا ہوں کہ وہ ریکمبنٹ بائیک یا سٹوشنی بائی سیکل بائیک کرے اور اس کے اوپر سائیکلنگ کریں دس سے پندہ منٹ کے لئے صبح دس سے پندہ منٹ کے لئے شام میں کریں اور آج سا ایسا اپنا ٹائم بڑھائے حتیٰ کہ آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام میں سائیکلنگ کرنے کابل ہو جائے سائیکلنگ کرنے سے اس کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس کی لگز کی سٹرنس بھی امپروو ہوگی اور اس کے ہارٹ اور لنگز کی سٹرنس بھی بہتر ہو جائے گی سائیکلنگ کے علاوہ ایک اور بہت اچھا option ہے جو highly recommended ہے اگر کو جو پیشنٹ افورڈ کر سکے یا ان کی اکسیسیبل ہو جیسے نارملی میں اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ swimming pool کے اندر جا کے walk کریں یا اس کے اندر جا کے exercises کریں اس سے اس کے spinal stenosis related جو symptoms ہیں pain ہے stiffness ہے وہ کام ہو جائے گی اس کی cardio pulmonary health بتر ہو جائے گی اس کا stamina کافی improved ہو جائے گا اس کی logic یہ ہے کہ اگر ہم پانی کے اندر کھڑے ہیں اور ہم half dip ہیں تو ہمارا body weight 50% رہ جاتا ہے اگر ہم chest level پہ dip ہوتے ہیں تو ہمارا body weight 70% کام ہو جاتا ہے 30% body weight رہ جاتا ہے اور ہم shoulder level پہ dip ہیں تو ہمارا body weight صرف 7% رہ جاتا ہے تو اگر پانی کے اندر آپ چلیں walk کریں forward, backward, sideways اور تھوڑی بہت اس کے اندر جا کے exercises کریں تو اس سے آپ کی overall body کی health اور strength بہتر ہو جائے گی اور آپ کے لئے daily جو روز مرا کی life health کو گزارنے میں آسانی ہوگی spinal stenosis کے patient کو سب سے بڑی جو difficulty آتی ہے کہ یوں ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں درش ہو جاتی ہے ایسے پیش کو ہمیں encourage کرتے ہیں کہ وہ اتھر 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 اگر جھک جائیں اور جو رولیٹر ہے یا walking frame ہے walking frame کے اندر دو wheel والا walker لے لیں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلیں تو اس سے ہی وہ قدرے زیادہ بہتر موبال رہتے ہیں اور میری strong recommendation ہوتی ہے کہ اگر وہ four wheel والا رولیٹر لے لیں تو اس سے ہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پر seat بنی ہوتی ہے اور جب وہ چل رہے ہوتے ہیں یوں ہی ان کو درد ہوگی وہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے اس سے ان کی symptom کم ہو جائیں گی اور یوں ہی پانچ چھے دس سیکنڈ کے بعد ان کی pain میں کمی آئے گی تو دوبارہ چلنے کے کابل ہو جائیں گے اس طرح کیسے ہی وہ اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر زیادہ بہتر اور active ہو سکتے ہیں اگر آپ یا آپ کی سنونڈنی میں کسی کو back pain ہے neck pain ہے frozen shoulder یا اس طرح کوئی بھی medical issue ہے اور وہ ہم سے فیز راب بھی کروانا چاہتا ہے ہمارے پاس nail اور female فیز رابیس کی ٹیم ہے آپ ہمارے دیوے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی appointment بک کر سکتے ہیں ہمارے وہ patient جو out of country ہیں out of city ہیں اور وہ ہم سے ویڈیو consultation کرنا چاہتے ہیں online consultation کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے دیوے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی online consultation بک کر سکتے ہیں ہم ورس ایپ اور zoom meeting کے through video consultation کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو spinalis کی نوست پہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like اور share کیجئے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور bell icon کو ضرور click کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں اگاہی ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ